اسلام علیکم ویڈیو گرافک لائنر پہ ہے اگر آپ کے پاس کلر فول لائنر اویلبل نہیں ہے تو آپ کس ٹکنیک سے لائنر اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے مسروز کا پرائمر لیا اور اسے اچھی طرح اپلائے کر لیا اس کے بعد یہ 2&1 پینسل ہے اس کی ایک سائٹ پہ لائنر ہے اور ایک سائٹ پہ آئی برو پینسل ہے اسی آئی برو پینسل سے میں اپنی آئی بروز کو فل کر لوں گی اس کے بعد میں نے اپنے آئیزیڈو کٹ میں سے براؤن اور بلیک شیڈ کو مکس کر کے اپنے آئی بروز کو نیٹ کر لیا پھر رواج یوکے کی میں نے فامڈیشن نیوز کی ہے یہ فامڈیشن کا اس کا نمبر ہے 3 یہ بہت ہی زیادہ لائٹ ویڈ فامڈیشن ہے فول کوریش فامڈیشن بلکل نہیں ہے اس سے میں اپنے آئی بروز کو اچھی طرح نیٹ کر رہی ہوں آئی بروز کو اوپر اور نیچے سے اچھی طرح کنسیل کرنے کے بعد میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اس کے بعد جی میں نے بی کیوٹ کا کمپیکٹ پاوڈر لیا اور اس سے میں اپنے آئی بیس کو سیٹ کر لوں گی پھر میں نے اپنے آئی شیڈو کٹ میں سے بیبی پینک سے شیڈ لیا اور اس کو میں اپنے فول آئی پر اپلائی کر لوں گی اپنی آئی لٹ سے لے کے آئی کریس تک اچھے طریقے سے اپلائی کر لیا سیم اسی پیلٹ میں سے میں نے ڈارک پنگ شیڈو لیا اور اس کو اپنے آئی لٹ پر اپلائی کر لیا آئی لٹ پر اپلائی کر کے اپنے لور لیشز کے ساتھ ساتھ بھی میں نے یہی والا شیڈ اپلائی کر لیا اس کے بعد میں نے پین لائنر لیا اور اس کو میں اپنے بلکل لیش لائن کے ساتھ ساتھ اپلائی کر لوں گی اسی پین لائنر سے میں اپنا انر کورنر کریٹ کر لوں گی اپنے اپر لیشز اور لوئر لیشز کے ساتھ ساتھ اپنے لائنر کو اپلائے کر رہی ہوں اسی طرح سے اپنے فل آئی پہ میں لائنر اپلائے کر لوں گی آوٹر کورنر بھی میں نے اتنا زیادہ نہیں باہر نکالا بلکل ذرا سا میں نے ونگ بنایا اس کا فل آئی پہ لائنر اپلائے کرنے کے بعد میں نے ایسنس کی بلیک پینسل لی ہے اور اسے اپنے وارٹر لائن پہ اپلائے کر لوں گی اور اپنے آئیس کے اوپر والے ایریا میں پہ اپلائے کر لوں گی جہاں جہاں پہ مجھے وائٹ سپیس نظر آ رہی ہے اس کو میں اس بلیک پینسل سے کور کر لوں گی اس کے بعد سیم وہی پین لائنر میں نے لیا ہے اور اس سے اپنے گرافک لائنر کو ڈراؤ کرنا سٹارٹ کی ہے اٹس آپ ٹو یو بلکل آپ جس طرح چاہیں اپنے اس لائنر کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کو میں نے کروڈ شیپس دینے کے بعد جی میں نے اپنے لور لائشز کے ساتھ ساتھ بھی لائنر اپلائے کر لیا اور بلکل فش کی شیپ کا لائنر اپلائے کر لیا ہے میرے پاس کوئی بھی کلرفل لائنر نہیں تھا اس لئے میں نے بیٹیو سیکرٹ کا یہ لیب گلوز لیا ہے ریڈ شیڈ ہے اس کا اور یہ میں اپنے لائنر برش پہ اپلائے کر کے اپنے لائنر کے ساتھ ساتھ اسے اپلائے کر لوں گی یہ کام جتنا سلو سلو ہاتھوں سے آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ نیٹ ہوگا یلو بلو اور گلین کلر میں کوئی بھی لپ گلوز اویلیبل نہیں ہوتا تو اگر اس کلر کا بھی ہم لوگ اپنا ای لائنر بنانا چاہیں تو ہم اپنے آئی شاڈو میں تھوڑا سا سیلر مکس کر کے وہ آئی شاڈو ساری لائنر اچیو کر سکتے ہیں سریم اسی طرح میں نے اپنے لور لیشز کے ساتھ ساتھ بھی جو میں نے لائنر اپلائے کیا تھا اس کے نیچے بھی اسی طریقے سے میں نے ریڈ گلوز کو اپلائے کر لیا اس کے بعد میں نے میس روز کا گلیٹر گلو لیا اور اسے میں اپنے لائنر کے اوپر اوپر بہت آرام آرام سے بریقی سے اپلائے کر لوں گی کیونکہ اس کے اوپر میں نے پاوڈر گلیٹر اپلائے کرنا ہے یہ میرے پاس ہیں جی ریل بیوٹی کے ہائی لائٹرز یہ پاوڈر فارم میں ہیں یہ میں نے جہاں جہاں پہ گلیٹر گلو اپلائے کیا تھا اس کے اوپر اوپر میں بلکل سمال برش کے ساتھ ساتھ اسے اپلائے کر لوں گی میرے پاس ییلو لائنر نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر یہ پاوڈر ہائی لائٹر اپلائے کیا ہے تاکہ یہ ییلوش سا شیٹ دے اس کے بعد سیم وہی میتھڈ لوارڈ سائٹ پہ بھی میں نے گلو اپلائے کر لیا تھا اور اس کے اوپر اوپر میں اپنا یہ ہائی لائٹر اپلائے کر لوں گی مجھے ریڈ لائنر کے ساتھ ییلو لائنر چاہیے تھا نہ میرے پاس ریڈ لائنر تھا اور نہ ہی ییلو تو ریڈ میں نے گلوز سے اپلائے کر لیا ییلو کوئی گلوز آویلیبل نہیں تھا اس کی کمی پوری کرنے کے لیے میں نے ہائی لائٹر اپلائے کر لیا سیم وہی گلٹر گلو لیا ہے میں نے اور اسے اپنے برو بون پر اپلائے کر کے میں نے یہ لوس گلٹرز اپلائے کر لیا اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے سلور اور گولڈن کے چنکس ہیں انر سائٹ پر میں نے سیم یہی والے چنکس اپلائے کر لیا اس کے بعد میرے پاس میکس گرل کا یہ بلش پیلٹ ہے اس میں سے میں اپنا بلش اپلائے کر لوں گی اور رومنٹک کلر کی پیلٹ میں سے میں اپنا ہائی لائٹر اپلائے کر رہی ہوں یہ میرا موسٹ فیوریٹ پیلٹ ہے اس کے ہائی لائٹرز کی پیگمنٹ بہت کمال ہے اس کے بعد لیش اپلائے کر لیا پھر جی میں نے باب کا مسکرہ لی ہے اور اسے اپنے اپر اور لوڈ لیشز پر اچھی طرح اپلائے کر لیا اور اس کے بعد جی ہم لوگوں کا یہ آئی میک اپ لکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا مزے کا پیگمنٹ لگ ریس کا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کینڈلی لائک شیئر اینڈ کمنٹ اور مجھے کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا آپ اور کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی اور مزے مزے کی آئی میک اپ لکس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو کینڈلی لائک اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو میرا لوگ کیسا لگ ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ